سرجری جو آج کی دنیا کی سرجری کی آدھنکتم ودیہ ہے پلاسٹک سرجری اس کا آوشکار بھی بھارت میں ہی ہوا سرجری کا تو ہوا یہ ہے پلاسٹک سرجری کا بھی یہیں آوشکار ہوا بھارت اور پلاسٹک سرجری میں آپ جانتے ہیں کہیں کی توچا کو کاٹ کر کہیں لگا دینا اور اس کو اس طرح سے لگا دینا کی پتا ہی نہ چلے یہ ودیہ سب سے پہلے دنیا کو بھارت نے دی ہے میں آپ کو پرانے دستاویجوں کے آدھار کی ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں سترہ سو اسی میں دکشن بھارت کا ایک مہان ویکتی جس نے دیش کو آزاد رکھنے میں بڑا مہتپون یوگدان دیا دیش کی آزادی کی رکشہ میں سمپروتہ کی رکشہ میں اس کا پورا جیون لگا دیا اس کا نام حیدر علی حیدر علی دکشن بھارت کا سمرات آج ہم جس کو کرناٹک کہتے ہیں کرناٹک کے ایک بڑے بھو بھاگ پر حیدر علی کا راجہ ہوا کرتا تھا سترہ سو اسی سے چوراسی کے بیچ میں انگریجوں نے حیدر علی پر حملے کیے کئی بار حملے کیے تو ایک حملے کا جکر ایک انگریج کی ڈائری میں سے نکلا وہ میں سنا رہا ہوں آپ کو ایک انگریج آیا اس کا نام تھا کرنل کوٹ اس نے حیدر علی پر حملہ کیا اور یہ سترہ سو اسی کی گھٹنا ہے اس حملے میں حیدر علی نے انگریجوں کو پراست کر دیا حیدر علی کا یہ اتحاس رہا کہ جب جب انگریجوں نے حیدر علی پر حملہ کیا حیدر علی نے ہر بار انگریجوں کو ہرایا ایک بار بھی انگریج کبھی اس سے جیت نہیں پائے ایک بار بھی نہیں جیتے ہر بار آتے تھے حملہ کرتے تھے ہار کے چپ چاپ چلے جاتے تھے حیدر علی کے اوپر جب بار بار انگریجوں کے حملے ہوئے تو حیدر علی کو تھوڑا گصہ آ گیا تو یہ جو کرنل کوٹ آیا حملہ کیا حیدر علی نے اس کو ہرا دیا اور چونکہ اس کو تھوڑا گصہ تھا انگریجوں سے تو اس نے کرنل کوٹ کی ناک کاٹ دی ہمارے بھارت میں ناک کٹنا سب سے بڑی بدنامی ہوتی تھی آپ جانتے ہیں پورے رامائنڈ کی کہانی ناک کٹنے کی کہانی ہے جو سوپڑھا کی ناک نہ کٹی ہوتی تو رامائنڈ نہیں ہوتی اور ناک کٹنا سب سے بڑی بدنامی ہے تو حیدر علی نے گردن تو نہیں کاٹی اس کی کرنل کوٹ کی وہ چاہتا تو گردن کاٹ سکتا تھا کیونکہ کرنل کوٹ پراجت ہوا تھا کرنل کوٹ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میں پراجت ہو گیا حیدر علی کے سینکوں نے مجھے بندی بنا لیا اور حیدر علی کے پاس مجھے لے گئے حیدر علی سنگھاسن پر بیٹھا تھا میں اس کے نیچے چرنوں میں بیٹھا تھا وہ چاہتا تو میری ایک جھٹکے میں گردن کاٹ دیتا لیکن اس نے گردن نہیں کاٹی میری ناک کاٹ دی اور پھر مجھے چھوڑ دیا کہ جاؤ کٹی وہی ناک لے کے جاؤ اور سب کو بتاؤ کہ تمہاری ناک کیوں کٹی تو کرنل کوٹ لکھتا ہے کہ مجھے گھوڑا دے دیا اس نے بھاگنے کے لیے ناک کاٹ کے میرے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا بھاگ جاؤ تو میں گھوڑے پر بیٹھ کے بھاگا بھاگتے 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 ایک جگہ وہ لکھتا ہے میں بیلگام میں آ گیا بیلگام آپ جانتے ہیں کرناٹک کا ایک جلا تو بیلگام میں آ گیا تو بیلگام میں ایک وید نے مجھے دیکھا ناک سے خون نکل رہا ہے کٹی ہوئی ناک ہاتھ میں ہے تو وید نے کہا یہ تمہاری ناک کہاں کٹ گئی تو اس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ پتھر مار دیا کسی نے تو وید نے کہا یہ پتھر ماری ہوئی ناک نہیں ہے یہ تلوار سے کٹی ہوئی ناک ہے میں ویدی ہوں میں چکت سک ہوں میں جانتا تو اس نے سچ بتائے کہ میری ناک کٹی گئی ہے کس نے کٹی تمہارے راجہ نے کٹی ہیدر علی نے کٹی کیوں کٹی میں نے ید کیا اس سے میں ہار گیا اس نے میری ناک کٹی تو وہ ویدی کہتا ہے کہ اب تم کیا کرو گے کٹی ناک سے انگلینڈ جاؤ گے لندن جاؤ گے کہتا ہے جانے کی اکشا تو نہیں ہے لیکن کیا کرو جانے ہی پڑے گا تو وہ ویدی اتنا دیالو اتنا کرپالو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ناک جوڑ سکتا ہوں تو کرنل کوٹ کہتا ہے مجھے تو بھروسہ ہی نہیں ہوا یہ ناک کیسے جڑ سکتی ہے کٹی وہ میں نے تو سنا نہیں اپنی جندگی میں کہ ایک بار شریر کا کوئی انگل کٹ جائے تو وہ جڑ سکتا ہے تو ویدی جی کہتا ہے میں جوڑ سکتا ہوں تو کرنل کوٹ نے کہا جوڑ دو تو اس نے کہا میرے گھر چلو تو ویدی جی اس کو لے گیا اور آپریشن کیا اس آپریشن کا تیس پنے میں ورن وہ تیسو پنے تو نہیں سنا سکتا انت میں سنا رہا آپریشن سفلتا پور وقت سمپن ہو گیا ناک اس کی جڑ گئی ویدی جی نے اس کو ایک لیپ دے دیا بنا کے اور کہا کہ یہ لیپ لے جاؤ روز صبح شام لگاتے رہنا وہ لیپ لے کے چلا گیا پندرہ سترہ دن کے بعد بلکل ناک اس کی جڑ گئی پھر وہ جہاج میں بیٹھ کے لندن چلا گیا تین مہینے بعد وہ بریٹش پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے بھاشن دے رہا ہے کرنل کوٹ اور سب سے پہلا سوال پوچھتا ہے سب انگریجوں سے آپ کو لگتا ہے میری ناک کٹی ہوئی تو سب انگریج حیران ہو کے کہتے ہیں نہیں نہیں تمہاری ناک تو کٹی ہوئی بلکل نہیں دیکھتی تب وہ کہانی سنا رہا ہے بریٹش پارلیمنٹ میں کہ میں نے حیدر علی پہ حملہ کیا تھا میں اس میں ہار گیا اس نے میری ناک کٹی پھر بھارت میں ایک ویدی نے میری ناک جوڑی اور بھارت کے ویدیوں کے پاس اتنی بڑی ہنر ہے اتنا بڑا گیان ہے کہ وہ کٹی ہوئی ناک کو جوڑ سکتے ہیں تب اس ویدی جی کی کھوج خبر بریٹش پارلیمنٹ میں لی گئی اور انگریجوں کا ایک دل آیا اور بیلگام کیوں اس ویدی کو ملا تو اس ویدی نے انگریجوں کو بتایا کہ یہ کام تو بھارت کے سب گاؤں میں ہوتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں وہ ایسا کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں تو انگریجوں کو حیرانی ہوئی کون سکھاتا ہے آپ کو کہہ لے کہ ہمارے اس کے گرکل چلتے ہیں ان گرکلوں میں سکھایا جاتا ہے پھر انگریج وہ گرکلوں میں گئے وہاں انہوں نے ایڈمیشن لیا ویدیار تھی کے روپ میں بھرتی ہوئے پھر سیکھا سیکھنے کے بعد انگلینڈ میں جا کر پلاسٹک سرجری انہوں نے شروع کی اور جن جن انگریجوں نے بھارت میں پلاسٹک سرجری سیکھی ہے نا ان کی ڈائریہ ہیں ایک انگریج کا میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے پہلی بار پلاسٹک سرجری سیکھی جس گروہ سے سیکھی وہ بھارت کا وشش آدمی تھا اور وہ نائی تھا جاتی کا اس نے مجھے سکھائی سرچے دھیان دینا اس بات پر جاتی کا نائی جاتی کا چرمکار جاتی کا کوئی اور ہمارے یہاں یہ گیان کے بڑے پلنگے تھے گیان کے بڑے پندت تھے نائی ہے اس آدھار پر کسی گرکل میں اس کا پرویش برجت نہیں تھا چرمکار ہے اس لئے گرکل میں پرویش برجت نہیں تھا جاتی کے آدھار پر ہمارے یہاں گرکلوں میں پرویش نہیں ہوا ہے اور جاتی کے آدھار پر ہمارے یہاں سکھشا کی بھی ویوستہ نہیں ہے ورن ویوستہ کے آدھار پر ہمارے یہاں سب کچھ چلتا رہا ہے تو نائی بھی سرجن ہے چرمکار بھی سرجن ہے اور وہ انگریج لکھتا ہے کہ چرمکار تو زیادہ اچھا سرجن اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو چمڑا سلنا سب سے اچھے طریقے سے آتا تو شریر کا چمڑا سلنا ہو یا جانور کا بات تو ایک ہی ہے تو ہمارے ہاں ایسے لوگ سرجری سیکھتے رہے تو ایک انگریج کہہ رہا ہے کہ میں نے جس گروہ سے سرجری سیکھی پونہ کا قصہ ہے وہ پونہ میں جس گروہ سے سیکھی وہ جات کا نائی تھا سکھانے کے بعد اس نے مجھ سے ایک آپریشن کرائے اور وہ آپریشن کا ورنن ہے ایک مراتھا سینک ہے اور یہ سترے سو بانوے کی کہانی ہے ایک مراتھا سینک ہے اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں ید میں اور وہ اس گروہ کے پاس آیا ہے کٹے ہوئے ہاتھ لے کر جوڑنے کے لیے تو گروہ نے وہ آپریشن اس انگریج سے کروایا جو سیکھ رہا ہے اور وہ انگریج گروہ کے ساتھ مل کے بہت سفلتا پوروک آپریشن پورا کیا ہے اور وہ انگریج کہتا ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر تھومس کروسو وہ انگریج کہتا ہے کہ میں نے میرے جیون میں اتنا بڑا گیان کسی گروہ سے سیکھا اور اس گروہ نے مجھ سے ایک پیسہ نہیں لیا فیس نہیں لی یہ میں بالکل اچمبہ مانتا ہوں آشری مانتا ہوں اور تھومس کروسو یہ سیکھ کے گیا ہے پھر اس نے پلاسٹک سرجری کا اسکول کھولا اور اس پلاسٹک سرجری کے اسکول میں پھر انگریج سیکھے ہیں اور انگریجوں نے سیکھ سیکھ کر پھر دنیا میں فیلایا ہے درباگ کی اس بات کا ہے کہ ساری دنیا میں پلاسٹک سرجری کے اسکول کا تو ورنن ہے لیکن ان ویدیوں کا ورنن ابھی تک نہیں آیا وشوگرنتوں میں جنہوں نے انگریجوں کو پلاسٹک سرجری سکھائی تھی اور یہ کیوں ہوں